بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو الیکشن پنجاب میں جو ہونے جا رہے ہیں دوہزار تئیس کے اس کے بارے میں آج ہم ڈسٹک وائز اور کونسیچونسی وائز جو پہلی ویڈیو کور کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اٹک ون مطلب پی پی زیرو ون جو ہے ہمارا پہلا حل کا پنجاب کا اس کے اوپر آج کی ویڈیو کور کریں گے پی پی زیرو ون اگر دیکھا جائے تو یہ لاسٹ ٹائم پی پی زیرو ٹو تھا اب جو نئی ڈی لیمٹیشن ہوئی ہے اس سے یہ پی پی زیرو ون ہو گیا ہے اب پی پی زیرو ون جو ہے اس کی میجر جو سٹی ہولنگ ہے وہ ہے حضروں کی حضروں میں پی ٹی ای نے جو کینڈیڈیٹ دیا ہے وہ سیم کینڈیڈیٹ دیا ہے حضروں کا جو کہ دوہزار تیرہ سے دوہزار یارہ سے اونورڈ پی ٹی ای کے ساتھ ہے اور دوہزار تیرہ میں انہوں نے جو ہے پی ٹی ای کی طرف سے الیکشن لڑا تھا تب بھی ہارے تھے دوہزار اٹھارہ میں بھی ہار گئے تھے اور ان کا نام ہے قاضی احمد اکبر اور اس دفعہ بھی عمران خان نے انہیں ہی ٹکٹ دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ سیٹ پی ٹی ای نے نہیں جیتی تھی دوہزار اٹھارہ میں سب سے پہلے ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اٹھک کے الیکشنز میں ٹوٹل جو پانچ سیٹیں ہیں ڈسٹک کی پی پی کی اس میں سے تین دو ہوا تھا بیسیکلی یہ تین دو نہیں تھا یہ چار ایک تھا لیٹر آن جب زمنی ہوئی ایک سیٹ کے اوپر جو گئے تاہر صادق کی تھی تاہر صادق کے پسند کے کارڈینیٹ کو ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ سے پی ٹی ای وہاں سے الیکشن ہار گئی تھوڑے سے مرجن کی وجہ تھوڑے سے مرجن سے اور جب وہ پی ٹی ای ٹکٹ ہاری تو اس سے کیا ہوا یہ تین دو ہو گیا تین پی ٹی ای نے جیتی اٹھک سے اور دو پی ایم ایل این نے جیتی جس طرح میں نے سٹارٹ میں بتایا کہ پہلے جب الیکشن دو ہزار اٹھارہ کے مین جرنل الیکشن ہوئے تھے تو اس میں چار ایک تھا تو اس طرح بی ٹی ای جو اٹک میں سٹینڈ کرتی تھی دو ہزار اٹھارہ کے ریزلٹ کے بعد وہ تین دو پہ تھی جس میں سے قاضی احمد اکبر صاحب جو تھے یہ پہلی ایٹمٹ میں ہار گئے تھے اور یہ ہارے کن سے تھے یہ جہانگیر خانزادہ سے آ رہے تھے اب سوال یہ ہے کہ ابھی تک ہمارے پاس کنکریٹ لسٹ آئی تو نہیں ان کی طرف سے نون لیک کی طرف سے دوسری پارٹیز کی طرف سے سوائے پی ٹی آئی کے لسٹ آہ کینڈیڈیٹ کے علاوہ لیکن نظر یہی آتا ہے کہ یہاں سے جہانگیر خانزادہ نے نام اپنا کینڈیڈیٹ کے طور پر یا اپنے کاغذہ دے نامزدگی جمع کروائے میں ہیں اگر ہم اس ریزلٹ کو انیلائز کریں تو دوہزار اٹھارہ کے پی پی دو کے جو حضرو کنسی چونسی کو کور کرتے تھے وہ اس میں جہانگیر خانزادہ نے چھالیس ہزار ووٹ لیے تھے قاضی احمد اکبر نے بہتالیس ہزار ووٹ لیے تھے بہتالیس ہزار نوہ سو مطلب ترتالیس ہزار ہی ہوگئے نوہ سو بائیس لیکن اس سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ صرف تین ہزار ووٹوں کی لیڈ تھی زیادہ بڑی لیڈ نہیں تھی لیکن ایک چیز یہاں بڑی اہم ہے چنگیز خان اور احمد خانزادہ جو کے پی 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 کے ہیں ان کے تین ہزار احمد خانزادہ کے ووٹ تھے اور چنگیز خان کے سترہ ہزار تھے اور اگر ان دونوں ان تینوں کو ملا لیا جائے تو راؤنڈ اباؤٹ ووٹ جو ہے بینک کافی اوپر چلا جاتا ہے لیکن اون کنٹریری اگر یہ تینوں اسی ایک ہی پلیٹ فارم سے لڑیں گے تو تب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بلے کو کافی زیادہ پیزی رائی ملے اور وہاں چانسز ہیں کہ قاضی اکبر احمد کو اس سیٹ کو نکالنے کا ایک اچھا چانس نظر آتا ہے کیوں اچھا چانس نظر آتا ہے کہ کرنٹلی جتنی بھی فیورٹس جہاں یہ پی ڈی ایم نے مل کے الیکشن لڑا ہے وہاں پی ڈی ایم کے لیے سیٹ نکالنا مشکل ہے اور خصوصاً اٹک کی کنسیچونسی میں خصوصاً تاہر صادق اور زلفی بخاری نے کافی کام کیا ہے لیکن یہ حضروں کی کنسیچونسی ہے اور اس میں جانگیر خانزادہ جو ہیں وہ ایک شہید کے بیٹے ہیں اور یہ دوہزار تیرہ آنورڈ زمنی جب انہوں نے لڑا تھا اور اس کے آنورڈ یہ پی ایم ایل ایم کے ہی ٹکٹ پہ لڑ رہے ہیں اور یہ جیت رہے ہیں یہاں ایک ٹف کمپیٹیشن ہونے کے چانس ہے لاسٹ ٹائم یہ نون لیگ کی ٹکٹ نون لیگ یہاں سے جیت رہی تھی لیکن پراببلی اس دفعہ بھی جو کینڈیڈیٹ ہمارے سامنے آنے کے چانسز ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں قاضی احمد اکبر جس کا پی ٹی ای نے ٹکٹ کنفرم کر دیا جہانگیر اخونزادہ پراببلی نون لیگ کی طرف سے ہی ہوں گئے یہ تارک نواز ان کا ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ پی پی کی طرف سے آئیں حاجی مختیار خان یہ ٹی ایل پی کی طرف سے ٹی ایل پی کا اٹک میں ووٹ کافی زیادہ ہے ان کے امپیریزن ٹو ادر ریجن آف پنجاب کیوں کیونکہ خادم رزوی صاحب رحمت اللہ علیہ اٹک سے تعلق رکھتے تھے اور ان کی بڑی سٹرانگ ہولڈنگ ہے اٹک کے اندر تو یہاں یہ لوگ اچھے ووٹ نکالتے ہیں خصوصاً اگر ہم اسی سیٹ پہ دیکھیں تو ٹی ایل پی نے تقریباً نو ہزار سات سو پنتالیس ووٹ نکالے تھے اس کے بعد جماعت اسلامی کے جی ایو ایف کے کاری ابراہیم صاحب ہیں اور جابر علی خان صاحب ہیں جماعت اسلامی کے یہ تھوڑی سی اپر بیٹ لگتی ہے جہاں جی ایو ایف نے بھی اچھے ووٹ نکالے تھے سترہ ہزار پرابلی پی ڈی ایم کٹھے لڑے تو ڈینٹ زیادہ پڑھنے کے چانسز ہیں لیکن یہاں ٹف میچ ہوگا کیونکہ اخونزادوں کو خزنزادوں کا ووٹ ہے اور یہ ایک شہید کے بچے مانے جاتے ہیں اور پی ایم ایل کو کافی دیر سے سپورٹ کر رہے ہیں تو یہاں ایک ٹف کمپیٹیشن ہونے کے چانسز ہیں قاضی احمد اکبر کو دوبارہ سیٹ دینے کا امران ہن کا پرپس یا ٹکٹ دینے کا یہی ہے کہ یہ دو ہزار یارہ انورڈ ابھی تک کنسسٹنٹلی اپنی سیٹ پہ کام کرتے رہے ہیں اور پرابلی اس دفعہ یہ سرپرائز دے سکتے ہیں تو یہاں ایک ٹف کمپیٹیشن ہونے جا رہا ہے دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے رہے ہیں اور ہمیں لازمی بتائیں کہ اگر آپ کے علاقے سے ریلیٹیڈ ہم نے کوئی رائے دی ہے اس کے اندر کوئی کریکشن ریکوائیڈ ہے تو کمنٹ سیکشن میں دیں تاکہ ہم اس کو کریک کر کے اپنی آنے والی ویڈیوز میں اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل ریسرچ کر کے آ سکیں اسلام علیکم